دعا ہے ساڑھے چند بچے جڑی کشتی ہے یونان توٹوری ہے عزیز سوارسان تمام مومنین اگے اپیلے کہ ہر چاہ کے دعا فرماؤ علی زین علی حمزہ اور فیاض اور جتنے میں اس کشتی سوارسان امام حسین علیہ السلام دے مشکل سفرہ دواستہی میرا خالق مالک انہاں بچیاں اپنے حفظ و آمان وچ رکھ جوان پتر نے تماماں نوعا کے ملن ماماں انتظار پیاں کر دیاں تمام مومنین حد چاہ کے انہاں بچیاں باستے دعا کرو کہ مولا انہاں اپنے حفظ و آمان وچ رکھے سلواز سارے حضرات مل کے پڑھ لو پیروں کے آبلوں سے جو خنجر کو چل گئی پیروں کے آبلوں سے جو خنجر کو چل گئی سوچ کی حدوں سے جو آگے نکل گئی دو ہاتھ بڑھ گئی ذلفقار سے نسل یزید کارڈ ڈالی چادر کی دھار سے ہوں جناب دے سامنے علامہ محمد سعید صاحب آپ کو اٹلی قاضی وہ خطاب فرمان دے اور اونا تو بعد علامہ علی ناصر الحسین صاحب وہ تشریف لیا چکے ہیں وہ ٹھیک بارہ مجھے خطاب فرمان دے اعلان کرنا چلو بعد برمحمد وعالی محمد باوازِ بلانتر صلوات اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین بی ولایتِ امیر المؤمنین علی بن عبی طالب الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین بی ولایتِ محمد اول محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی بن عبیاء والمرسلین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضربت علی بن عبی طالب فی یوم الخندہ کے افزل من عبادت السکلین فقال اللہ تبارک و تعالی فی الحدیث القدسی الولایتِ علی بن عبی طالب خسنی فمن داخلہ خسنی آمنا من عذابی بر محمد وآل محمد بوازِ بلانتر صلوات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ نورانی ہے کہ اے علی جب تیرے شیعہ مل بیٹھتے ہیں تو جو ہے اے علی جب تیرے شیعہ مل بیٹھتے ہیں اور مل بیٹھ کے ہم اہلِ بیت کا ذکر کرتے ہیں اس کے قبل کہ وہ اپنی نشستوں سے اٹھیں خدا ان کے سارے گناہ ماں فرما دیتا ہے علی کا ماننے والا ہو علی کا حب دار ہو دل میں ولائے علی رکھتا ہو لیکن جب نامِ علی آئے تو صلوات ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اگرچہ گرمی کی شدت ہے لیکن علی کو یاد کریں نامِ علی لیں اور ایسے صلوات پڑیں کہ جب علی سنے تو خوش ہو جائیں واقعا میرا چاہنے والا ہے باوازِ بلندر صلوات موضوعِ گفتگو رکھا تو کچھ اور تھا لیکن اب مجلس کی مناسبت سے عظمتِ علی حبِ علی اور مقامِ علی بیان کرنا ہے رسول کی نظر میں اللہ کی نظر میں اور فضیلت علی کی بیان کرنی ہے کہ جو آلہ ہیں دوسروں سے دوسروں کا سب کو پتا ہے بزرگان کہ علی کا مقام و مرتبہ کیا ہے سب سے پہلے کہ جو میں نے فرمانِ نورانی آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے سب بچہ بچہ واقف ہے اس فرمان سے کہ ضربت و علی ابن عبی طالب علی کی ایک ضربت علی کی ایک ضربت فی یوم الخندقے خندق کے دن اب اگر کہیں تو تھوڑا سا واقع خندق بیان کر دیتا ہوں ایک دفعہ باوازِ بلانتر صلاوات روزِ خندق وہ جنگ کہ جس میں وہ جو عرب کے بڑے بڑے پھنے کھاں بنے پھرتے تھے وہ جب بہادری کا نام لیا جاتا تو کہتے کہ ساڑے جی آتے اے ہی کوئی نہیں لیکن جب روزِ خندق آیا رسولِ غیرامی نے فرمایا ہاں بھئی اٹھو سامنے امر ابن ودھ کھڑا ہے کوئی ہے مقابلہ کرنے والا تو تاریخ میں یہ جملات لکھے ہیں میں طلب علم ہو کے مکمل اس کی چاہتے ہیں لیتا ہوں کہ اگر تاریخ میں یہ جملہ نہ لکھا ہو میں ذمہ دار ہوں تاریخ نے لکھا ہے جب رسول نے کہا اٹھو مقابلہ کرو تو ایسے لگ رہا تھا جیسے سروں پہ قوے آکے بیٹھ گئے ہوں ساری نہیں اٹھاتے دے جو سکے سیری نان چک دے کہ رسول بلا نہ لے انسان رسول نے کہا ہاں بھئی آؤ مقابلہ کرو امر ابن ود سے سارے چپ ایک ہاتھ بلان دوا کہا مولا حاضر ہوں پوچھا کون ہے آواز آئی عبد محمد علی ہے پھر کہا ہے کوئی جو جملہ تاریخ کا ہے کوئی جو اس کتے کا مو بند کرے پھر آواز آئی وہی کتوں کے مو بند کرتے ہیں جو واقف ہوں کتوں کی نسلوں سے علی نے کہا حاضر ہم مولا پھر جب تیسری دفعہ کہا کسی نے کوئی جواب نہ دیا تو کہا اٹھو علی جاؤ مقابلے میں امر ابن ود کے اور ساتھ یہ جملہ کہا وہ دیکھو علی نہیں جا رہے کل ایمان جا رہا ہے کل ای کفر کے مقابلے میں یا علی یا علی کل ایمان جا رہا ہے کل اے کفر کے مقابلے میں اور پھر وہاں پہ یہ ارشاد فرمایا ضربت و علی ابن ابی طالب فی یوم الخندہ کے افضلو من عبادت السکلین کیا علی کی ایک ضربت تم ساروں کی ساری زندگی کی عبادت سے افضل ہے تمہاری زندگی کے سارے سجدے ایک طرف علی کی ضربت ایک طرف اور پھر بعض بغز علی کے مریض ایسے ہیں جو مقایسہ کرتے ہیں علی کا دوسروں سے ان کے لیے شاعر کے کچھ اشعار کہ حیدر کی عداوت تجھے کر دیتی ہے اندہ حیدر سے دشمنی تجھے اب اتنا اندہ کر دیتی ہے حیدر کی عداوت تجھے کر دیتی ہے اندہ تم توڑنے لگتے ہو شریعت کے برم کو عمران کو کافر تو کہا یہ نہ سوچا کہ بہت اللہ نے رستہ دیا کافر کے حرم کو ایمان حضرت ابو طالب پہ اشکال اٹھاتے ہیں آپ سے کہا تھا کہ فضیلت علی دوسروں کی نسبت اب یہاں پہ یہ تو تھی جو رسول کی زبانی تھی علی کی فضیلت تو جو ہے اگر تو جو ہے تو ایسی سلوات پڑھیں کہ جناب سیدہ راضی ہو آپ سے باواز بلاندر سلوات تاریخ میں لکھا ہے میں خود سے کچھ نہیں کہوں گا خلیفہ سانی کے یہ جملے ہیں کہ جب ان کو کوئی مسئلہ در پیش آتا اور سمجھ نہ آتی تو فوراً قاسد بیچتے جاؤ علی سے پوچھ کے آؤ اور ایک دفعہ جب امام آئے مسئلہ حل کیا تو وہاں پہ بے ساختہ بول اٹھے لَوْ لَا عَلِيُّنْ لَا حَلَكَ فَلَا اِبْنِ فَلَا خدا کی قسم اگر آج علی نہ ہوتا تو مَنْ فَلَا اِبْنِ فَلَا حَلَا خو جاتا مَنْ دِنِ خدا سے دور ہو جاتا علی علی السلام کا مقائسہ یا ان کو پرکھنا دوسروں کے ساتھ علی علی السلام کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں یا علی علی مَا الْحَقُ وَالْحَقُ مَا الْعَلِم کیا مطلب اس کا لوگوں سمجھنا آ رہی ہو کہ تمہارے سامنے امیر شام کی مکاری ہے ایک طرف علی کی صداقت ہے ایک طرف امیر شام کی ایاری ہے دوسری طرف علی کی دیانت ہے تو فرماتے ہیں ایسے میں کیا کرو جب پتہ نہ چلے کہ سچا کون ہے جھوٹھا کون ہے رسول خدا فرماتے ہیں آنکھیں بند کرو دست علی تھامو کیوں جہاں پہ علی ہوں گے وہی پہ حق ہوگا اور جہاں پہ حق ہوگا وہی پہ علی ہوں گے جہاں جہاں پہ علی ہوں گے وہی پہ حق ہوگا اور جہاں پہ حق ہوگا وہاں پہ علی ہوں گے کیونکہ موضوع کافی طویل تھا لیکن بانیان کا کہنا ہے کہ ٹائم کو مد نظر رکھنا ہے ایک آخری واقعہ یا حدیث کہوں آپ کے سامنے اور پھر چند جملے مسائب کے اور پھر اجازت چاہوں گا سب واقعہ سب جانتے ہیں نا اگر جانتے ہیں تو سلوات پڑے باوازے بلندار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اپنی زندگی کا آخری اور پہلا حج گر کے واپس لوٹ رہے ہیں غدیر خم سے پہلے رسول خدا کو اللہ کا یہ فرمان آتا ہے قرآن کی آیت ہے نہ یہ میں خود سے کہہ رہا ہوں نہ کسی بڑے کی کوئی بات بیان کر رہا ہوں رسول رسول خدا کو جب اللہ کی یہ آیت ملتی ہے جبریل آتے ہیں اور آکے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ نے کہا ہے یا رسول اللہ بل لِو مَا اُنزِلَ اِلَئِكَ مِن رَبِّكَ اے رسول جو ہم نے تم کو پیغام دیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو ثابت ہوا کہ علی کی ولایت نبی نے خود سے نہیں کہی ہے بلکہ کلام خدا کا ایک حصہ ہے ولایت علی در حقیقت ولایت خدا ہے رسول خدا نے سب کو اکٹھا کیا اور پلانوں کا ممبر بنایا گیا اور فرمایا جو آگے چلے گئے ہیں ان کو پیچھے لے کے آؤ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو اب سوال کیا جائے مولا ایسی کیا خبر ہے ایسا کیا واقعہ ہے جو حجاج کے اتنے حجوم کا انتظار کیا جا رہا ہے تو آگے سے جواب آتا ہے کوئی چھوٹی موٹی خبر نہیں ہے علی کی ولایت کا علا کرنا ہے حرف آخر وقت کو مدنظر رکھتے ہوئے یہی پہ انشاءاللہ پھر اگر کبھی زندگی رہی ملے تو آگے اس سے کریں گے سامین محترم کوشش کیا کریں کہ جب غمے کر بلا ذکر کربلا میں آئے نا تو ایک شخصیت جس کو مدنظر رکھیں اپنے سامنے وہ ہے امام سجاد علیہ السلام بزرگان کا کہنا ہے کہ اگر تم نے کربلا کے گموں پہ رونا ہو نا تو پھر کسی اچھے سر والے ذاکر یا خطیب کی تمہیں ضرورت نہیں ہے بلکہ اپنے ہمارے لئے آج مشکل ہوتا ہے کہ اگر سر اچھی نہ ہو تو ہمیں رونا بھی نہیں آتا ہے اگر کوئی پڑھنے والا کمال کا نہ ہو تو پھر یہ آنسو نہیں نکلتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا فرمانہ ہے کہ اگر میرے مسائیب پڑھے جا رہے ہوں اور تمہاری آنکھ سے ایک آنسو کا گتر آگر جائے سمجھ جاؤ تمہاری یہ عبادت میری بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب امام مدینہ کی گلیوں سے گزرتے نا تو ایک جب قید سے واپس آئے تو حکم دیا گیا مدینہ میں قیسائیوں کی دکانوں پہ کہ جب علی کے یہ بیٹے علی آئے نا تو قیسائیوں کی دکان نہ کھلی ہو اس کے پیچھے وجہ کہ امام جب گلیوں سے گزرتے تو کسے چھوٹے سے ششما کے بچے کو دیکھتے تو فوراں کربلا کی طرح مو کر کے کہتے یا اخی اے میرے چھوٹے بھائی یہ عمر ہوتی ہے چھوٹے سے سن میں تیر لگنے کی آگے کہیں سے گزر رہے ہوتے کسی بین کے سر پہ چادر یا ابایہ دیکھتے پھر شام کی طرف مو کرتے اور کہتے میں قربان جاؤں پوپی جان آپ اور شام کا بازار ایک دفعہ کسائی کی دکان کے سامنے سے کسائی کا دہان نہیں رہا دیکھا کہ فرزند رسول بلکل سامنے آگئے ہیں امام نے آکے سلام کیا سلام علیک یا عبد صالح اے خدا کے عبد صالح بند دیج پہ میرا سلام ہو جو عبد علیک کا سلام یا ابنا رسول اللہ مولا آ پہ بھی سلام ہو امام غمغین لہجے میں پوچھتے ہیں یہ جو جنور کو زبا کرتے ہو کیا پانی پلاتے ہو اس کو کسائی کی آنکھیں بائر رہی روتے ہو دیم لہجے میں بولا مولا محمدی شریعت سے واقف ہوں فرمایا محمدی شریعت میں ایسا کیا ہے جس سے واقف ہو دیم رہا ہے حضرت محمد کی شریعت کہتی ہے جب جانور کو زبا کرنا ہو پہلے اس کو پانی پلاؤ پھر اس کو دوسرے جانور سے دور کرو اور تیسرا اور آخری کام یہ ہے کہ جب اس کو زبا کرنے لگو تو جس چھوری چاکو یا خنجر سے زبا کرو وہ تیز رکھو خنجر چھوری یا چاکو کو ڈانا ہو یہ جملے سننے تھے کربلا کی طرف مو کیا روتو کہتے ہیں یا آباتی اے میرے بابا یہاں پہ تو قسائی جانور کو بھی زیبا شریعت محمدی پہ کرتے ہیں میں قربان آپ پہ تین دن کی پیاس ہے ستر قدم پہ بین سینب کھڑی ہے اور قاتل کے ہاتھ میں جو خنجر ہے وہ بھی کھڑا ہے انہ للہ و انہ علیہ راجعون ماشاء اللہ علامہ صاحب پہنچ چکے